ہمیں جوائن کر لیا ہے بھارت سے موجود ہمائے ساتھ اعجاز وسیم باقری اعجاز بہت شکریہ آپ کے وقت کا اعجاز پہلے یہ بتائیے اگر مگر کی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے ایسا ہی ہے نیوزی لینڈ نے میچز ہارنے اپنے اور پاکستان نے جیتنے دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان کا سیمی فینل میں پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نیوزی لینڈ اپنے میچز ہارے کم وز کم نیوزی لینڈ کو ایک میچ تو ہارنا چاہیے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو فائدہ ہو یا سوری نیوزی لینڈ کو دو میچز ہارے ایک میچ نیوزی لینڈ اگر جیت بھی جائے تو ایک اس کے لیے ہارنا جو ہے نا وہ دو ہارنا ضرور ہی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج باولنگ بہت اچھی کی ہے اب یہ بلے بازوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چانس کو کیونکہ ہم تو چانس کے اوپر ہیں نا کہ نیوزی لینڈ دو میچز ہارے گا تو ہمارا چانس بن سکتا ہے نیوزی لینڈ نیٹ کا توفائدہ اٹھانا تا ہے اس دو سو پانچ رنز جو بنگلہ دیش نے کی ہے اس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا تا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے فخر آج آج ورلڈ کپ کے ورلڈ کپ میں آج ان کو موقع ملا ہے کھیلنے کا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی ایننگز کھیلتے ہیں یہ تو ہے کہ یہاں کا جو وکٹ ہے جس پر پاکستان کے آٹھ فاسٹ بولرز نے وکٹیں لیے ہیں آٹھ ویکٹیں فاس بولرز کے حصے میں آئی ہیں تو ویکٹ اتنی بھی نہیں ہے کہ بیٹنگ ٹریک ہے تو پاکستان کو مدد ملے گی البتہ ڈیو فیکٹر یہاں کلکتہ میں ہے تو گین بار بار گیلا ہوگا ان کو خوش کر کے بولرز کو گین کرنا پڑے گا جس سے بلے باز فیدہ اٹھا سکتے ہیں لائن او لائن تو خراب بھی ہوتی ہے ڈیو فیکٹر سے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کس انٹینڈ کے ساتھ کس پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ بیٹنگ کرتا ہے لیکن ٹیم کے مائنڈ میں یہ ضرور ہوگا کہ ہمیں اس ٹارگٹ کو جلد از جلد چیز کرنا ہے تاکہ اگر نیو زی لینڈ دو میچز ہارتا ہے تو پاکستان وہ اڈوانٹیج اٹھا کے سی بھی فینل کے لیے راستہ بنائے اپنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے